ڈیئر فرنس اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لڑکی چاہے کتنی ہی پڑی لے کی کیوں نہ ہو کتنی ہی قابل کیوں نہ ہو بیا کے اسے لڑکا ہی اپنے گھر لے جاتا ہے وہ کسے لڑکے کو بیا کے نہیں لاتی اس لئے کہیں نہ کہیں وہ دوسرے پر نر بھر ہے اور یہی اس کی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں چپ چپ گھرے لو ہنسا سہتی رہتی ہیں پھر جائے وہ شاررک ہو یا پھر مانسک ہنسا ہو انہیں سہنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا لیکن آج پر سرکار نے ایک نیا نیم بھی چلایا ہے کہ پیتا کے سمپتی پر بیٹی کا بھی اتنا ہی عدھکار ہے تاکہ نہ کرے ناران اگر کسی کارنوس اسے اپنا سسرال چھوڑنا پڑے تو اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہو یہ نہیں بات ہے کہ آج ہی کے سمعے میں ایسا ہو رہا ہے پچھلے سمعے میں بھی جو لوگ ہوتے تھے چاہے کتنے ہی گریب کیوں نہ ہوتے تھے اپنی لڑکی کو کچھ نہ کچھ زیور ساتھ میں دے کے بھیجتے تھے کیونکہ وہ اس کا استریدھان ہوتا تھا جو اس کا خود کا اپنا ہوتا تھا جسے ضرورت پڑھنے پر اسے وہ سہارے کے جیسے یوز کر سکتے تھی پہلے سمعے میں جو چیزیں بھی چلتی تھی سلائی مشین یا پھر زیور سب سے مین زیور ہوتا تھا وہ دیا جاتا تھا لیکن بہت سے پیلنٹ ایسا نہیں بھی سوچتے وہ یہ سوچتے کہ جب ہم نے ساردی میں خرچہ کر دیا تو ہم جویلری کچھ کیوں دیں اور ایسا کہہ کے پلہ چھاڑ لیتے ہیں بہرحال یہ ان کی مان سکتا ہے تو یہاں پہ جو عطل کمال مور رہا تھا اس کی بیوی خالی ٹین تھ پاس تھی اس نے اس کو آگے پڑھایا اسے کوچنگ کرائی اپنے گھر کا سب پیسہ لگا وگا کہ کوئی بہت رچ تو تھا نہیں لیکن اس کی بیوی آگے پڑھنا چاہتے تھے پرتباش آلی تھی تو اس نے اسے کوچنگ پر کرائی اس کے بعد اس کی بیوی جو تھی وہ ایس ڈیم بن گئی سب کچھ اچھا چل رہا تھا یہاں تک اس کے بعد اس نے سنا کہ اس کی بیوی کا کسی گیر ویکتی سے ملنا چلنا ہے اس نے لوگوں کی بات پر وشواس نہیں کیا کیونکہ وہ اپنے بیوی سے بہت پیار کرتا تھا اور اس پر بہت وشواس کرتا تھا لیکن جب ایک دن اس نے اپنے ہی آواز میں انہیں رنگوں ہاتھوں پکڑ لیا تو اس کے بعد اس کی بیوی نے اس پر جھوٹا دہج اتپیڑن کا معاملہ لگا دیا فرنٹ جو اتنا پڑھائے گا خود ہی وہ دہج لینے کیلئے کیسے کہہ سکتا ہے تو یہی پر یہ بات جھوٹی ہو جاتی ہے دوسری بات جوتی موررہ نے جو کیا اس کی پتنی نے جو کیا اس کی وجہ سے دوسروں کے موہ سے بھی نوالا چھن گیا آس پاس اپنی پتنی کو پڑھانے کے لئے تیار ہی نہیں ہیں جن کی پتنیاں جہاں پہ پڑھ رہی تھی انہوں نے وہاں وہاں سے انہیں واپس بلالیا کہ اب ہم آکے نہیں پڑھا سکتے اب ہم کوئی پیسہ نہیں کھرچ کر سکتے کئی ایسا نہ ہو کہ تم لوگ بھی وہی کرو تو اس وجہ سے جو باقی لوگ ہیں ان کو ابھی پڑھائی کا نقصان کرا دیا اس جوتی موررہ نے فرنٹس یہ جو قانون ہے نا وہ ہمارے ہی حفاظت کے لئے ہے اور جو گھرے لو ہنسہ اتنا زیادہ سنگین معاملہ ہے اگر اس طرح سے ہم اسے اپنے فائدے کے لئے یوز کرنے لگیں تو جو سمویدن شیل اور سچے معاملے ہوں گے ان کو بھی سیرسلے نہیں لیا جائے گا تو اپنے فائدے کے لئے یہ سب چیزیں کرنے کا نہ ہی سوچیں تو اچھا ہے کیونکہ آپ کے لئے تو کچھ نہیں لیکن دوسروں کے زندگی برباد ہو جائے گی دوسروں سب سے ضروری بات ہوتی ہے فرنٹ جتنا بھی سوچنا سمجھنا ہوتا ہے یہ سب چیزیں شادی کے پہلے کی ہوتی ہے شادی کے بعد صرف اس کی نبھانے کی شادی کے بعد صرف اس کو نبھانے کی بات کی جاتی ہے اگر کوئی بہت بڑی تکلیف نہ ہو تو تو یہاں پر جوتی مورہ نے جو کیا وہ بے حد شرمناک ہے اور اس کی کڑی نندہ کی جانے چاہیے اور اس کی کڑی نندہ کی بھی جائے گی تو فرنٹس میں امید کرتی ہوں کہ شیئر میرا یہ ویڈیو میرے ویوز کچھ بڑھا دے اور سبسکرائبر کے سنکھیا تھوڑی اور بڑھا دے جو کہیں پر اٹکی ہوئی ہے فرنٹس اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آتے ہیں تو میشو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور آپ لوگوں کے جو بھی سجیشن ہے مجھے کومنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے ہینکیو فرنٹس ہینکیو سوہما